یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے اس میں رشتہ داریوں کی آرڈ نہیں آتی ہے یہ بنیادی حقوق کی بات ہے یہ انسانی حقوق کی بات ہے اس لیے فیصلہ کرنے میں میں کوئی جو اتنا زبزب نہیں محسوس کرتا اپنے ذاتی نہیں لیکن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آج فرما دیں اٹرنی جنرل صاحب نے اور سرکار کی جانب سے جتنے دیگر وہ کلا کرتے انہوں نے سب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری جانب سے یہی ہوا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آج ملک جو ہے جس عذیت اور ترب سے گزر رہا ہے اس کی بہترین طریقہ حل یہی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے جناب بیریسٹر اعتراض چودری اعتراض آسن نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے برا اقدامات ہونے جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ تشریف یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے بقالت کا شرف ملان کی جانت سے اور اسی طرح باقی پٹیشن تھی دو دن عدالت حظمہ نے چار چار بجے تک جو ہے شنوائی کی اس کیس کی اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت نے جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تضحیق کر رہے تھے کہ بینچ پر اعتراض آج اس وفاقی حکومت اس انداز سے دھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹینی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے ابھی یہ اب ہدایات ملی ہے کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اعتراض کروں تو یہ اس پر حیرت کی چیف جسٹس صاحب کو بھی اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہا میں نے انتہائی انتہائی تحمل اور برداشت کا اس میں جو ہے ثبوت دیا ہے آپ نے وہ فیصلہ نہ مانا جو نبے دن کے اندر جو ہے فیصلہ آپ نے اسے الجھایا رکھا ریشوز میں الجھایا رکھا آپ کسی ایک نے نہیں کہا کہ نبے دن کا آئین میں مندرج نہیں ہے کہ الیکشنز ہونا کراک پائے ہیں آپ نے سریحاں تو ہی نے عدالت کی عزمہ کی اور پھر بھی ہم نے جو ہے بہت تحمل اور برداشت سے ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا آج آپ نے انتہا کر دی اس پر میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھی بھیانک اور بہت ڈاک ڈے متصبر ہوگا پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا وفا کے پاکستان کے بھی جو ہے اس کو تباہی کے دیانے پر لے جانے کی یہ کابش ہے جو حکومت کر رہی ہے وزیر عزم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے ہمیں اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان پر ان کی انٹیگریٹی پر ان کی اہلیت پر ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہیں یہ وفا کی جانب سے بھی کہا گیا ٹانی جانب نے بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ پھر وزیر عزم نے کیوں کر یہ متصبر کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصبر کیا جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر اور یہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے دو دن کی ستمات کیوں ہمارے دلائب بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے یہ بابر کرتے ہوئے یہ حکومت میں اپنی شکست مانی ہے شکست مانی ہے یہ حاضر طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ کیا یہ ہم نے تو فل کورٹ کی صدا کی دی کہ پنگران کے پنگران جیجز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں یہ بھی نو مئی سے کم سہادے ہیں یہ نو مئی سے زیادہ سہادے ہیں جو آج یہ وفاق کی جانت سے کیا گیا کیونکہ یہ حکومت برجستہ سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروا ہے سپریم کورٹ میں یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی لیکن اب ہم نے یہ ارسیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا رہا اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق میں کہہ دیا دو دن پہلے کہ مجھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بالکل بیٹھیں اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یوٹن نہیں مار سکتے ہیں اور دو دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بلکل ایک نبشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ ابسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے جس کی ہم میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مضمت کرتے ہیں اور وقلہ لا محالہ اس کو جو ہے وہ بٹاش نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائے اور عوام پاکستان کی کرب اور عذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے یہ بیچینی یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کی فیصلے کی تنظیق کرتے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ جاولاک کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے حوامے دیکھیں یہ تو حکومت نے اتراض کیا ہے پیجر گرمنٹ نے نہیں یہ تو حکومت کا رہی ہے دیکھو حکومت سب تھی اسٹیبیشمنٹ کو نہیں پھال سکتی یہ تو بڑے لنگ رہے پاہنے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ کا رہی ہے ہم بھی کر رہے بھئی آپ اسطیفہ دو پرائیم میسٹر کیل سے آپ اسطیفہ دو ایک سیٹ پیٹرن کے تحر وقفے وقفے سے پہلے بینچ سی لائدہ ہوتے رہے ججز اس کے بعد وقفے وقفے سے پورس آتے رہے ججز کے یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے دیکھیں یہ جیب جیسٹس نے بلکل یہی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا یہی بطیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجا رہے ہیں آئین بڑا باضح ہے ان چیزوں پر چاہے وہ نبے دن کے الیکشن سے اس پہ بھی باضح ہے ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی باضح ہے آپ ریشوز پر کرتے ہو اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوزن جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ سر ہم خیال ججز اور حکومتی ججز کے انظامات نے کتنا نقصان بوجائے ہیں سپریم کورٹ کو کوئی ہم خیال اور کوئی حقومتی میرے امار کی یہ کا جاج جاج ہے اور ججو میں اختلاف رائے خوش آئین بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جاجی ججو میں ٹریک کرتا ہے دو سخصیات سے میرے دو سخصیات سے کہ اس ساری صورتگار میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمپلور ہے وہ آرڈرس تو ایکزیکیوٹ نہیں بھروا پا رہی ہے آپ دونوں سینئر ہیں آپ نے بہت سریکوں سے سیاست دیکھی عدالت کے اثر کیا کوئی سلطہ رہا ماضی میں آپ کیا کہنا چاہیں کہ چیف جسل صاحب کو کہ کیا اب ان کے پاس نہیں بگ دیئے کہ وہ ایکشن ہے یا کوئی اس کا جواب اس کا جواب چیف جسل صاحب نے خود دیا ہے انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل آثورٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے ڈنڈا اور شریک اوروں کے پاس موجود ہے اس لیے ہماری مورل آثورٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے آئین کے اندر ہوتی ہے مورل آثورٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے غراب کیا ہے ہم آئین پر عمل داری کرتے ہیں ہم کسی کے جواب دینا ہے اس کا جواب خود چیف جسل صاحب نے دے دیا ہے اس لیے حکومت کو ہوش کے ناکن لینا چاہیے کہ خدا رہا اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا چوتھر صاحب میرا ایک چھوٹا ہے اضافہ ان کے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کا سائل نہیں دیں گے اس کی خاطر یہ کہیں گے کہ وہ ہوں گے الیکشن تو آٹھ اکٹوبر کو ہوں گے گو آٹھ اکٹوبر کو بھی لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ جائے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف اور یہ اس طرح کی بہتان انگرزی کرتے ہیں اور اس نے انہوں نے بہت ساری کیا پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر اور میریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل امان نے بھی ہردہ سرائی کی ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایکڈیوکیٹری آرڈرز پاس کرنے ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پٹیشنز ہے اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بزاتے خود توہین عدالت ہے اس کا لوٹس دیں اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو ریکنائی نہیں کرتے توہین عدالت میں کلوکشن کا دوسرا فیصلہ دیں کہ یہ توہین عدالت کرنے کے میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون ساب جو ڈسکولیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نومینیشن پیپر بھی دے سکے گا وہاں مخالف امیدوار وہاں آکے اس کا پہہ دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور ان کو پتہ لگا ہے سب کو ڈسکولیفائی کریں سپریم کورٹ اس میں سپریم کورٹ کا ایکسیکیوشن کرانے کی روٹ میں یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہاں جگڑا کریں گے ان کو تاخل نہیں کرنے دیں گے قابل تیسری بات ان کو کوسٹ ڈالیں پانچ پانچ کروڑ کا جرمانہ کریں آخر میں نے فیس لی ہے جہدری صاحب میں جہدری صاحب آپ نے بطور ترخواست گزار سوال روپیہ ساتھ باستی ایک آرڈر موجود ہے اس طرح سے نہیں پیسے نہیں سیلپ ایک آرڈر کرنا چاہیے اور اس میں آپ میں آگے کہیں گے اب باقی کا بات چھوٹا سوال ہے آپ نے بطور درخواست گزار چیف جسٹس سے ملاقات کی اس کے بعد یہ کیس فکس ہوا لیکن اسی سپریم کورٹ میں ایک 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 درخواست گزار نے جج کو پروپ کرنے کی کوشش کی اور ایک لاکھ روپیہ اس پر جرمانہ ہو گیا تو آپ اس چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں جب آپ ایک کاؤنسل بھی ہوں اور میں نے پچاس سال جو سے زیادہ جو وقالت کی ہے اور ہائی کورٹ کی وقالت پچاس سال سے ہر روز آہ وہ کلائر نو بجے سے اس وقت آٹھ وجہ ہوتا تھا آٹھ وجہ سے پہلے یا ڈیڑھ وجہ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جو نے اپنی پیٹیشن لگوانی ہو اور چیز جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے اور ان کو یہ کر کے بلایا جاتا ہے اور وہ چیز جسٹس ایسا کرتا ہے کہ ارلی ایرنگ سیم ڈے لگانا ہے کہ نیکس ڈے لگانا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں اللہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں